ہلکم بیک کہ ہم خبر دیں گے آپ کو شہباز شریف کی سوشل میڈیا پر مبینہ آڈیو ٹیپ وائرل ہو گئی مبینہ آڈیو ٹیپ میں شہباز شریف حکومتی افسر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں افسر کا مبینہ آڈیو میں انکشاف مریم نے داماد کے لیے بھارت سے مشینری مگوانے کے لیے سفارش کی مریم صاحبہ نے کل ایک کام کہا تھا جس کے لیے چیٹ بھی ہوئی تھی مریم کے داماد راہیل کے لیے کام تھا وہ نہ کریں اس سے نقصان ہوگا حکومتی افسر مبینہ آڈیو میں کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف کہتے ہیں اس میں مبینہ آڈیو میں کہ میری بات سنیں ہر چیز کا طریقہ ہے رات ہم نے بات کی تھی مریم نواز نے دو کام بتایا ہوئے تھے حکومتی افسر اس مبینہ آڈیو میں کہتے ہیں ایک تو کوئی پاور پلانٹ تھا جو آدھا انڈیا سے آ گیا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے ایسا ہی ہے نا یہ سوال کر رہے ہیں شہباز شریف اس مبینہ آڈیو میں جبکہ افسر جواب دیتے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے اے سی سی میں جائے گا پھر کابینا میں آئے گا وزیراعظم کی ہدایت پر بھارت سے مشینری آنا سر یہ گلے پڑ جائے گی افسر اس مبینہ آڈیو میں کہہ رہے ہیں جبکہ شہباز شریف کی آواز سنائی دیتی ہے اس مبینہ آڈیو میں کہ مریم کو آپ بتا دیں پھر میں خود ان سے بات کرلوں گا جی ہاں شہباز شریف کی سوشل میڈیا پر مبینہ آڈیو ٹیپ وائرل ہو گئی ہے مبینہ آڈیو ٹیپ میں شہباز شریف حکومتی افسر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں افسر کا مبینہ آڈیو میں انکشاف یہ کہ مریم نے داماد کے لیے بھارت سے مشینری مونگانے کے لیے سفارش کی ہے مریم صاحبہ نے کل ایک کام کہا تھا جس کے لیے چیٹ بھی ہوئی تھی حکومتی افسر یہ مبینہ آڈیو میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم کے داماد راہیل کے لیے کام تھا وہ نہ کریں اس سے نقصان ہوگا شہباز شریف نے اس مبینہ آڈیو میں کہا کہ میری بات سنیں ہر چیز کا طریقہ ہے رات ہم نے بات کی تھی مریم نواز نے دو کام بتائے ہوئے تھے حکومتی افسر کی مبینہ آڈیو میں یہ جواب سامنے آیا جبکہ شہباز شریف نے اس مبینہ آڈیو میں کہا کہ ایک تو کوئی پار پلانٹ تھا جو آدھا انڈیا سے آ گیا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے ایسا ہی ہے نا یہ مبینہ آڈیو آپ کو سماتے ہیں چار میری بات ڈال لیے صرف فلیک آئے گا سر چینل اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے اس مبینہ کا ویسے بھی سوہجری ہوئی بھی ہے تو کوئی تھوڑا سر رس کر کے یہ ایک کام سر کر مجھے مریم صاحب نے وٹسائپ کیا تھا ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا وہ بلکل نہیں کرنے کا سر وہ بہت فلیک آئے گا یہ جو ان کے دماظ ہیں در رائیل یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ہے وہ گھر دیا آپ اس کو دیکھیں اگر میں بات ہو رہے نا اس کا طریقہ ہے مجھے میں رات بات کی کہ اس کا سن انڈوان بہت دیر ٹوہر کر کے لوجکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کے یہ ایشوز ہیں میں ایک کرتا دو کام ہونے پاس ایک ان کا گرنسیشن آدھا آگیا وہ انڈیا سے پلانٹ یہ وہی ہے نا ایسا ہی ہے باقی آزا وہ رہ گیا ہوئا ہے ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی میں پھر آئے گا کیابنٹ میں اب پرائم میسٹر کی عزیز فورم پرائم میسٹر کی دریٹ پہنٹ ہی تھا انڈیا سے مشینری آنا آپٹس کے لیے تو بڑا آپٹس کے لیے بلکل گلے پڑ جائے گی یہ بات ہے میں آئی گری میں بانتا ہوں تو اس کو آپ سن پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھی طریق ہے جی ٹھیک ہے دوسرا جو کہا میں نے تھا انہوں نے میپکو والا جو گیٹ سٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی گا وہ ہم کرا رہے تھے دو کاموں میں انتہائے تھے پہلا تو میں نے کہا میں بھی لگ جاتا ہوں اتحاد پارک کیا ہے کوئی میں ہر آوزی سائٹی بنا رہے ہوں گے تھے تو آوزی سائٹی پہ اپنا گیٹ سٹیشن بنانا پڑ جائے تھے آپ بات کریں پھر میں جب لندن جائے امناٹا کسی ہوں گے میں نے خود بلا کے سمجھا دوں گا میری راہی تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحبی جوٹھی گئے وہ کر لیتے ہیں سر وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہیں ریویو کراری تھی وہ پھر نہیں گئی سر ٹھیک ہے پھر اچھتا کر رہے ہیں جی سر اچھتا کر رہے ہیں ٹھیک بلکہ سر یہ مبینہ آڈیو ٹیپ جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے شہباز شریف حکومتی افسر کے ساتھ اس میں گفتگو کر رہے ہیں افسر کا مبینہ آڈیو ٹیپ میں یہ انکشاف کہ مریم نے داماد کے لیے بھارت سے مشینری مگوانے کے لیے سفارش کی ہے حکومتی افسر اس مبینہ آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کل ایک کام کہا تھا جس کے لیے چیٹ بھی ہوئی تھی مریم کے داماد راہیل کے لیے کام تھا وہ نہ کریں اس سے نقصان ہوگا حکومتی افسر مبینہ آڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں جبکہ شہباز شریف جو کہ وزیراعظم پاکستان ہے وہ اس مبینہ آڈیو میں کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ میری بات سنیں ہر چیز کا طریقہ ہے رات ہم نے بات کی تھی حکومتی افسر نے اس پہ کہا کہ مریم نواز نے دو کام بتائے ہوئے تھے شہباز شریف نے مبینہ آڈیو میں کہا کہ ایک تو کوئی پاور پلانٹ تھا جو آدھا انڈیا سے آ گیا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے ایسا ہی ہے نا شہباز شریف صاحب یہ کنفرمیشن مانگ رہے ہیں مبینہ آڈیو میں حکومتی افسر سے مرستان تریقہ انصاف کرانمہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حباز شریف صاحب یہ ٹیپ جو موجودہ ٹیپ ہے ہم نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ کیا کیا باتیں اس میں ہوئی ہیں سنوائی بھی ہے مریم نواز حکومتی افسران کو آرڈر پاس کر رہی ہے اور مشینری جو بھارے سامنگ مانے کی بات ہو رہی ہے کیا تفسرہ کریں گے سر اس پر ہمیشہ کی طرح جو مزیع آزم کی لیٹ کال ہے اس میں انہوں نے اپنے جو خاندانی کاروار کے تحفظ کے لئے جو گفتگو کی ہے وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی شریف فیمل اقتدار میں آئی ہے انہوں نے اپنے خاندانی کاروار کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے جو اقتدار